موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم پاور پینٹ اور میں ہوں آپ کا میزمان ندیم عباس رمضان ٹرافٹ میشن کے ساتھ حاضر ہوں آج روزہ بھی چھٹا ہے اور ہمارا پروگرام بھی چھٹا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ ایس ایم پاور پینٹ کے رمضان ٹرافٹ میشن میں ندیم عباس کے ساتھ حاضر ہو گئے تو آج ہمارے ساتھ میٹھے ہیں حافظ محمد اکرام صاحب تو آج کا سیگمٹ شروع کرتے ہیں تو ہی حافظ محمد اکرام صاحب اور رمضان کے حوالے سے آپ مختلف کریں دی نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بات فعوض باللہ برشید وارد ردیم سکم اللہ و عطمان الرحیم شہر رمضان اللذی اندل فیه القرآن بی مقابل آخر انداللہ و ملائکتہو یسلون علی النبش یا ایوہ اللذینا آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ درشیب بواد اللہ و مصلی یا محمد و عالی و ایترته بیعالہ دکل لبالو بلک السلام علیک یا سجدی یا رسول اللہ سلام علیک یا سجدی یا حبیب اللہ و آلی کا و اصحابکا یا سجدی یا خاتم النبی حضور نبی پاک صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اشنا فرمایا کہ بندے کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت اس بندہ محمد کو بہت مشکل ترین حالات سے گزرنا پڑے گا تو مشکل مشکل ترین حالات جو ہے آپ کا اشارہ کن سرات کی طرف تھا حضور نے اشارہ فرمایا جو آدمی مجھ پر زیادہ مطبع روشنی پڑے گا اس کا وہ سفر بہت ہی آثار ہو جائے گا تو ہمیں چاہئے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانی یا رشاد کو اپنے دل پر رکھتے ہوئے اپنی دل کی تختی پر جلتے ہوئے یاد کرتے ہوئے ہمیں بیچائی کہ حضور کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھ رہا چاہئے اس ورات و سلام علیہ وآلہ وسلم یا سجدی یا رسول اللہ اس ورات و سلام علیہ وآلہ وسلم یا سجدی یا حبیب اللہ والسامین اور ناظرین ایس ایس پاور پوائنٹ رفضان پرسویشن کے سلسلے میں آن چھٹا روزہ ہے اور ہمارا چھٹا پروگرام ہے جو لوگ جو دوست احباب ہمارے پروگرام کو لائک کر رہے ہیں ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہیں اگر کوئی سوال ہو سوالات بھی ہم تک شیئر کریں ہم آپ کو انشاءاللہ نظیر ان کے جوابات بھی آخر بھی دیا کریں گے تو جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرح اللہ رب العظم نے اشاء فرمایا کہ سہر رمضان اللہ دیل قرآن رمضان کا وہ مہیتہ ہے جس میں اللہ رب العظم نے قرآن جیسی عظیم و شان کتاب کا نزول فرمایا ہے قضور نبی اباق صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے افضاء فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العظم نے اشاء فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے امت محمدیہ کو دو نور عطا فرمایا اللہ حضور فرمایا حضور نے کلام رمکہ ہے یہ حدیث تکیسی ہے کہ اللہ رب العظم نے اپنے موسیٰ قریم اللہ کو یہ اشاء فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو دو نور عطا فرمایا دو روشنیہ عطا فرمای وہ جو دو نور ہے دو روشنیہ ہیں وہ ان کو دو ادھیروں وہ ان دو وہ اللہ صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام سے اشاء فرمایا کہ میرا موسیٰ موسیٰ قریم اللہ میں نے امت محمدیہ کو دو نور عطا فرمایا دو روشنیہ عطا فرمای ہے جو ان کو دو ادھیروں سے نجات فرمای گی تو حضرت موسیٰ قریم اللہ علیہ السلام نے اللہ رب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی موسیٰ 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 سوال کرنے والا کہتا ہے کہ سہری کے واقت جو آزان دی جاتی ہے وہ روزہ پاندھ کرنے کے لیے نہیں ہوتی تو پلک فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے روزہ پاندھ ہونے اور نماز کے واقت کے درمیان کچھ میٹ کا وقفہ ہے کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ان کے بعد یہ درست ہے کہ صبح کی جو آزان ہوتی ہے وہ سہری پاندھ کرنے کے لیے نہیں ہوتی مسئلہ یہ ہے کہ سہری کا جو ابتدام ہے سہری کا جو اینڈ کوئن ہے وہ صبح صادق ہے اور جو نماز فجر کا ابتدائی کوئن ہے جہاں سے نماز فجر کی ابتداء ہوتی ہے جس کوئن سے نماز فجر کی ابتدائی وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق ہے اب یہ دو دو چیزیں ان کوئنٹ کے اوپر ملی ہوئی ہے اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی بھی مسجد میں ایک دوست ایک بھائی مسلمان دوست بھائی جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے تو احتیاطاً دو تین منٹ کا وقت دینا چاہیے اس کے بعد آزام کر دیتا ہے اور علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ کیا سی ہے نا انہوں نے ایک نظریہ بنایا ہے کہ یہ یہ ٹائم کے اوپر یہ صبح صادق شروع ہو جائے گی اور نماز فجر کی قتم ہو جائے گا تو پانچ منٹ کے بعد احتیاطاً آزام نے لیتا ہے دوسرا سوال ہے کہ سہری کے بعد پہلی آزام شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد مختلف مساجد میں آزام کی آزام آتی ہے اکثر لوگ آخری آزام تک سہری کھاتے رہتے ہیں یا پہلی آزام سے دو تین منٹ کا وقت میں کی دیئے دو تین منٹ میں آزام دی جاتی ہے تو آزام کے آخر تک روزہ باندھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اگاہ کیجئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشتاہ فرمایا کہ سہری جو ہے وہ آخری وقت میں کرنا افضلہ ہے کیلکہ ہر آپ نے جتنے بھی یہ گلوگل ایریا ہے تو ہر کھتے میں ہر ایریا میں یہ کلینر وغیرہ تو چھپ جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنا ٹا ہے اس قوائل کے اوپر سہری کا اختتام ہو جانا ہے تو آخری جو آدھا گھنٹا ہوتا ہے آپ یہ لبہات ہوتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ آخری منٹوں کی طرف ہے آخری لبہات کی طرف ہے باقی آخرہ سوال کہ اب آزام شروع ہو جاتی ہے تو پہلی آزام کو پر اختتام کرے دوسری کو پر اختتام کرے آخری کے پر اختتام کرے تو اس میں یہ ہے کہ پہلے تو نمبر یہ ہے کہ تمام مساجد والیوں کا ٹائم کا ایک اور ضروری ہے جب بھی قبضان المبارک کا مہینہ آئے تو تمام دوست بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی گھریوں کو ٹائم ہمارے تو علاقوں میں ٹی وی کے ساتھ وہ اپنی گھریوں کا ٹائم ملا لیں کچھ حرج نہیں ہے اپنے مساجد والی گھری بھی انہی کے ساتھ ملا لیں تو گھڑی کا ایک وقت ہونا یہ ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف مسالے کے لوگ ہیں مختلف مسالے کے لوگ ہیں جن کی محبت جن کی پیار جن کی ملفت رمضان المبارک سے ہیں تو وہ رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں اور مختلف مسائل کا سبح و صادق میں افتلاب بھی ہے علماء کے افتلاب بھی ہے کوئی علماء میں اسی حالے میں دین یہ کہتا ہے کہ سبح و صادق یہاں سے چھوڑی ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں یہاں سے چھوڑی ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں اس پر سے چھوڑی ہوتی ہے تو ہر مسلک کا آدمی اپنے مسلک کے اعتبار سے اپنے مسلک کے اعتبار سے اپنی اپنی مسجد کے اطاحت اپنے روزیتہ اقتدام کرتے ہیں جی تو بہت شکریہ جی تو یہ تھے حافظ محمد اکرام صاحب اپنے خوبصورہ انداز میں رمضان اور مبارک کے حالے سے ادارت خیال کر رہے تھے اللہ پاک ہم صاحب کو جو سنا اور کہا اگر اس طور پر عمل کرنے کی تفریقتہ فرمائے سی درستے پر چلنے کی تفریقتہ فرمائے حافظ محمد اکرام صاحب کہتا ہے دل سے شکر ادا کرتے ہیں شکریہ بزارہ علینوں نے اپنے کیمپی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے شکریہ